بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامنین و ناظرین میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظامپور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں کلاس نمبر ایٹی نائن یعنی نواسی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور آج کا جو ٹاپک ہے یا جو سیکشنز ہیں جو ہم پی پی سی کے پڑھیں گے وہ لازٹ ہم نے ٹری ایٹی فور تک پڑھاتا پی پی سی کا ایک سٹورشن کے حوالے سے وہ ہم نے ٹری ایٹی تری اور ٹری ایٹی فور کے سیکشنز پڑھے تھے وید پنشمنٹ اور آج ٹری ایٹی فائف ٹری ایٹی سکس ٹری ایٹی سیون پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم پہ روبری کی طرف چلیں گے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ایک نئے چیپٹر کے ساتھ روبری سیکشن پہ ہم چلیں گے تو آج ہم سیکشن جو ایک سٹورشن کا جو چیپٹر جو آج ہم کلوز کریں گے اور آج ہم ٹری ایٹی فائف ٹری ایٹی سکس ٹری ایٹی سیون یہ یہاں تک ہم پڑھیں گے کیونکہ آج کل جو اینٹی ٹرریزم کورٹس ہیں سپیشلی جب بتے کے حوالے سے جو عام الفاظ ہیں ایک سٹورشن کے لیے یوز ہوتے ہیں تو وہ جو کیس ہیں جس میں کسی کو انجرڈ کیا گیا ہو یا کسی کو قتل کیا گیا ہو ایغوا کیا گیا ہو بتے کے حوالے سے تو وہ کیسز اب یہ ایٹی سی کے شرول میں بھی ہیں اور اکثر یہ سیکشن جب لگتے ہیں تو پھر سیون ایٹی اے بھی لگتا ہے اور پھر یہ کیسز جو ہے زیادہ تر آج کل ایٹی سی میں چلتا ہے تو چلتے ہیں تری ایٹی فائف ٹری ایٹی سکس ٹری ایٹی سیون پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیکشن کہتا کیا ہے اور اس سیکشن میں کیا لکھا ہوا ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں تری ایٹی فائف کو تین سو پیچاسی بی بی سی ایکسٹورشن کے حوالے سے تو یہ کہتے ہیں پٹنگ پرسن ان فیور آف انجری ان آرڈی ٹو کمیٹ ایکسٹورشن یعنی کسی بھی شخص کو اس خوف یعنی زخم کے خوف دلا کر ایکسٹورٹ کیا جائے تو یہ تری ایٹی فائف میں کہتا ہے اور اس کے جو انگریٹن سے ہو یہ ہے ہو ایور ان آرڈر تو دی کمیٹ آف ایکسٹورشن پوٹس اینی پرسن ان فیر ایک اور اٹیمٹ ٹو پوٹ اینی پرسن ان فیر دو اف اینی انجری تین شنل بی پنیش وید امپریزمن آف آئیدر ڈسکرپشن فور اٹرام ویچ میں ایکسٹین تو ٹو ایرز آر وید فائن آر وید بول اس میں بھی ایک سزا کم ہے دو سال ہے جیسا کہ پہلے ویل میں ہیں اور ممکن ہے کہ دو سال کی سزا کی وجہ سے یہ بیلیبل بھی ہو شیڈول میں دیکھیں گے لیکن تجربہ یہ کہتا ہے کہ جس میں دو سال کی سزا ہوتے ہیں وہاں سب بیلیبل ہوتے ہیں لیکن شیڈول میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ شیڈول کیا کہتا ہے تو یہ آپ لوگوں کے سمجھانے کیلئے بات کر رہا ہوں پریکٹیکلی آر پریکٹیشنر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بیلیبل ہیں یا نہیں کیونکہ اس کے تجربے سے یہ گزرتے رہتے ہیں تو ان کو شیڈول کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن کیونکہ میرا اس وقت آپ لوگوں کو سمجھانا ہے تو اس لئے وہ پوری پروسیجر کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور یہ جو سیکشن ہے 385 پہ کہتا ہے پٹنگ پرسنن فیر آف انجری آرڈے تو کمیٹ ایکسٹورشن ہو ایور ان آرڈے تو کمیٹ آف ایکسٹورشن اگر کوئی بھی کس ایکسٹورشن یا کرنے کے لئے پوٹس اینی پرسنن فیر کسی بھی شخص کو اس خوف میں رکھیں اور اٹیمپ ٹو پوٹ اینی پرسنن فیر یا اس اس سے خوف دلانے کی کوشش کرتا ہے آف اینی انجری کا اس کو کسی بھی قسم کی کوئی زخم پہنچا ہے شل بھی پنشد یہاں پر میں نہیں ہیں شل بھی پنشد اس کو ضرور سزا دی جائے گی اور اس میں دو سال کی سزا ہوگی جس میں کے فائن جرمانے کے ساتھ یا پھر دونوں یہ جو ہے یہ تری ایٹی فائف کی ہے اب جو تری ایٹی فائف کو اگر ہم شیڈول کی طرف آتے ہیں تری ایٹی فائف کی شیڈول میں بلکل یہ جو ہے شل نوٹ وارنٹ اس کو نہیں گرفتر کیا جائے گا وارنٹ کے ساتھ کیا جائے گا اور یہ بیلیبل آف اینس ہے ٹھیک ہے اور نوٹ کمپاؤنڈبل ہے قابل راضی نہ مانی ہے لیکن قابل زمانت ہے اور ساتھ میں جو ہے دو سالیس کی سزا ہے اور یہ مجسٹریٹ کوٹ میں چلے گا آلانکہ اس میں سیشن میں تو نہیں لکھا ہوا سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ کا لکھائیں جو کہ آج کل جوٹیشن مجسٹریٹ ہوتے ہیں تو سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ تو لکھا ہوا لے کہ جوٹیشن مجسٹریٹ کوٹ میں جو ہے یہ ٹرائل ہوگا یہ تری ایٹی فائف دیتا ہے اب ہم اس سے بڑے سیکشنوں میں جس میں لائف امپریز میں دس سال کی سزا ہوتی ہیں جو ایٹی سی کو خیرہ میں چلتے ہیں اب اس کی طرف 386 اور 387 کی طرف چلتے ہیں کہ 386 اور 387 کیا کہتا ہے جو آج کل زیادہ 386 اور 387 لگتے ہیں ایٹی سی کیسز میں ایکسٹورشن بائی پوٹنگ ایکسٹورشن بائی پوٹنگ اپ پرسن ان فیر آف ڈیتھ اور گریویس ہارٹ یعنی کسی کو ایکسٹورشن اس لیے رکھنا کہ اس کو موت کی خوف دلائے جائے یا پھر گہرے زخم کی گریویس ہارٹ کی گہرے زخم کی کوئی خوف دلائے جائے تو یہ سیکشن کیا کہتا ہے ہو ایور کمیٹس ایکسٹورشن کوئی بھی اگر کوئی ایکسٹورشن کرتا ہے بائی پوٹنگ اینی پرسن ان فیر آف ڈیتھ اور کسی کو بھی خوف موت کے خوف دلانے میں ایکسٹورشن کرتا ہے اور گریویس ہارٹ یا اس کو گہرے زخم دلانے کے لیے ایکسٹورشن کرتا ہے اس پرسن کو یا کسی اور کو شہل بھی پانشتورشن کرتا ہے اور اس میں جو شہل کا لفظ ہے کہ اس کو دس سال تک کی سزا دی جائے گی اور شہل آلسو لائیبل ٹو فائن اور اس کو جروانہ بھی کیا جائے گا تو اس میں جو 386 ہے اس میں دس سال کی سزا ہے لاجمی بات ہے یہ سزا کی بتاتا ہے کہ یہ نون بیلیبل ہوگا نوٹ کمپاؤنڈبل ہوگا اور یہ سیشن ٹرائل ہوگا یہ مجسٹر ٹرائل بھی نہیں ہوگا شیر ڈول دیکھنے کے علاوہ شیر ڈول بھی دیکھیں گے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے لیکن تجربہ یہ کہتا ہے اور 387 جو ہے وہ کہتا ہے اب ہم 387 پڑھتے ہیں تو پھر دونوں کی شیر ڈول پر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اب 387 کہتا ہے putting person in favor of death or grievous heart in order to commit extortion اب whoever in order to اب وہ پہلے extortion by putting پہلے 386 اور 387 میں فرق جو الفاظوں کا دیا گیا ہے وہ عمل میں بھی ہے دونوں میں فرق واضح کریں میں ابھی پڑھتا ہوں تو واضح ہو جائے گا 386 میں ہے extortion by putting a person in favor of death or grievous heart اور 387 putting person in favor of death وہ پہلے extortion کی بات ہوتا ہے یہاں پر پہلے بندے کو خوف دلانے کے لیے اور گہرے زخم دلانے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد extortion commit ہوتا ہے کہ پہلے یہ سب چیزیں وہ لیتے ہیں اس کے بعد extortion کی بات کرتے ہیں whoever in order to commit of extortion commit کرتا ہے extortion کر لیتا ہے اور پہلے میں یہ کسی کے لیے خوف دلائے جاتا ہے لیکن یہاں پر extortion کر لیتا ہے puts an attempt to put any person in favor of death اور اسے extortion کے دوران اس کو خوف دلائے جاتا ہے موت کی یا گہرے زخم کی that person or any other shall be punished with imprisonment of imprisonment of either destruction of utter which may extend to seven years and shall also be liable to find اور یا پھر جو ہے اس کو ساتھ سال کی سزا ہے اس سے یا دونوں یا پھر find کی سزا ہے تو یہ ساتھ سال کی ہے اور وہ دس سال کی تو وہ دونوں جو ہیں جو یہاں پر ہے putting person in favor of death in order to commit extortion لیتا والے میں اس کے بعد extortion کیا جائے گا اس کو جو ہے پھر میں رکھنا اور پہلے جو ہے extortion by putting پہلے میں extortion کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو death اور grievous heart کی خوف دلائے جاتا ہے میننگ دیار پہلے میں ابھی وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے ایٹی سکس میں وہ ان کے ہاتھ میں ہے یہ دونوں میں فرق ہے ایک فیل کے بعد ایک فیل کے ساتھ ساتھ تو یہ دونوں میں فرق ہے اور اب ہم اس کے شیڈول میں دیکھتے ہیں اور definitely دونوں non available ہوں گے 386 جو ہیں وہ shall not arrest without warrant وہ یہ warrant not available ہے not compoundable ہے اور court of session court of session یہ ہے کہ جہاں پر ایٹی سی کے عدالت نہیں ہے تو court of session میں چلے گا اور جہاں پر انٹیریزم کے court ہے اسٹیبلش ہے courts تو وہاں پر یہ دونوں چلیں گے اسی طرح 387 بھی سیم ہے وہ بھی not available ہے اور not compoundable ہے اور court of session میں یعنی ایٹی سی انٹیریزم court میں یا پھر جہاں پر ایٹی سی courts نہیں ہے سیشن courts کو ہی اختیارہ دیا گیا ایٹی سی کے تو وہ وہاں پر چلیں گے یہ کیونکہ شیڈیول آفینس ہے ایٹی سی کے شیڈیول آفینس میں یہ شامل ہے تو زیادہ تر اس کے ساتھ سیکشن سیون جو ایٹی سی کا ہے وہ ایٹی سی کا ایٹ کر کے ایٹی سی کوٹ میں چلائے جاتا ہے تو آج کے لیے میں نے جو ہے ایکسٹورشن کا والے سے اب اس کو میں کمپلیٹ سمجھتا ہوں کتنے یہ سیکشن جو ہے چونکہ آج کل زیادہ ہی گراؤنڈ پر ہیں تو میں نے پڑھائے اور آنے والے جو ہے وہ ہم روبری کے لیے ترک چلیں گے 390 سے ہم سٹارٹ کریں گے آگے بڑھیں گے آج کے لیے اتنے ہی لیکن جاتے جاتے ہیں میں آپ کو ضرور آپ سے مخادف ہوتا ہوں جیسے معمول کہ اگر آپ میرے چینلن میں نہیں ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آپ ضرور سبسکرائب کریں وہ اس لیے کہ جو ہم پلاس بناتے ویڈیو اپلوڈ کرتے تاکہ وہ آپ سے مس نہ ہو جائے آپ کو اس کی نوٹفیکیشن آتا رہیں آج کے لیے اتنے ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ